کیا آپ جانتے ہیں کہ جو موبائل آپ اپنی جیپ یا پرس میں لے کر پھرتے ہیں اس میں سونا موجود ہوتا ہے یہ بات غلط نہیں بلکہ اس میں واقعی سچائی ہے موبائل فون بنانے والی کمپنیاں دراصل موبائل کے کچھ حصوں کو سونے کی حلقی پرت لگا کر تیار کرتی ہیں کیونکہ یہ سونا اس ڈیوائس میں سے کرنڈ کو تیزی سے گزارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دنیا میں سونے کی دھات کی جتنی مانگ ہے اس کا سات فیصہ حصہ موبائل فون اور دیگر الیکٹرونک آئٹم میں استعمال کیا جاتا ہے موبائل فون میں بنائے گئے الیکٹریکل کنیکشنز میں سونا چاندی اور تامبہ استعمال کیا جاتا ہے دوہزار انیس میں امریکہ میں بنائی جانے والی ایک تستاویزی فلم ایپلز گولڈ میں کولمبیا کی ایک سٹریٹ کا منظر دکھایا گیا تھا کہ وہاں سے کس طرح موبائل فون یا کمپیوٹر کے مدر بورڈ میں سونا موجود ہوتا ہے اور اسے نکالا جا رہا ہے دوہزار دس میں امریکہ کے جیولوجیکل سروے میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں ایک سو تیس میلین موبائل فونز ہر سال استعمال کے قابل نہیں رہتے ایک سو تیس میلین سیل فونز کا وزن تیس میلین پونڈ کے قریب ہوتا ہے جس میں سے ہر سال سر سٹھ میلین آنس تامبہ ایک اشاریہ پانچ میلین چاندی اور ایک لاکھ پچھس ہزار آنس سونا نکالا جاتا ہے اب تو یہ تعداد یقیناً کئی گناہ بھر چکی ہوگی سونا ایک ایسی دہات ہے جس کی ہمیشہ سے ہی مانگ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سونے کی قیمت دن بہ دن بھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اب بھی ایک دولہ سونے کی قیمت سوالاک کے قریب ہے سونے کو ہر زمانے میں ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے اور اس وقت بھی مہنگی الیکٹرونک منسنوات جیسے موبائل فونز یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ کے کچھ حصوں میں سونے کی دہات کو کرنگ گزارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ الیکٹرونک ڈیوائسز کی ایک پوری سکریپ مارکٹ دنیا بھر میں کام کرتی ہے جن کا کام پرانے خراب موبائل فونز اور دیگر الیکٹرونک اشیاء سے سونا نکالنا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ موبائل فون لیپ ٹاپ وغیرہ کے ایک ٹن سامان سے تقریباً تین سو پچاس گرام سونا نکالا جا سکتا ہے ویسے تو ٹوکیو اولمپکس دوہزار بیس اس سال کرونوائرس کی وجہ سے ہو نہیں پائے تاہم اس کی انتظامیہ نے پرانے الیکٹرونک ایٹم سے سونا نکال کر میڈل تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا ان کھیلوں کے لیے انہیں پانچ ہزار میڈل تیار کرنے تھے جو کہ اسی موبائل فون اور دیگر الیکٹرونک آلات کے سکریپ سے تیار کیے جانے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ موبائل فون وغیرہ سے سونے کی دھات کو اتنے بڑے پیمانے پر جمع کر کے ان سے میڈلز بنائے جاتے جس پر کام شروع کیا جا چکا تھا تاہم کرونوائرس کی وجہ سے ٹوکیو اولمپکس کا انقاط اس سال ممکن ہی نہیں ہو پایا اور یوں یہ ریسائیکل گورڈ، سلور اور برونس میڈل لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ آسکے ان اولمپکس کے دوران لوگ سونے کی ریسائیکل میڈلز کو دیکھ پائیں گے جاپن کی اولمپک کمیٹی نے اس کام کے لیے 89 ہزار ٹن الیکٹرونک آلات جن میں 6 ملین سمارٹ فون بھی شامل تھے جمع کیے اس کے لیے انہوں نے ملک بھرک میں ایک مہم چلائی جس کا نام ایوریون میڈلز رکھا اس مہم میں عام لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنا کوئی بھی موبائل فون دے کر اولمپکس کے لیے میڈل بنانے کی اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں اور موبائل فون دے کر اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ان کے دیئے گئے فون سے نکالے جانے والے سونے سے اولمپک کے سونے کے میڈلز بنائے جائیں گے ان سونے کے میڈلز میں اوپر کی تحت 6 گرام سونے کی ہوگی اور باقی اندرونی حصے میں سلور دھات کا استعمال کیا جائے گا میڈلز بنانے کے لیے اس ریزائن کا ایڈیا جاپانی آرٹیس جونیچی کوانیشی نے دیا تھا جن کے انٹری کو چار سو انٹریز میں سے چنا گیا تھا اور ان کے موبائل فون وغیرہ سے سونا نکال کر ریسائیکل کرنے کا ایڈیا سب کو بھا گیا تھا اس کے بعد سے لوگوں کی توجہ اس جانب مزید مبزول ہوئی کہ جیب میں موجود موبائل فون سونے جیسی احمدات اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے جس سے اس کی قدر و قیمت بھڑتی ہوئی دکھائی دی ہے اب بہت سے لوگ موبائل فون اور دیگر الیکٹرونک آلات کی مدد سے سونا نکالتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہ کاروبار آسانی سے چل رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا